قرآن پانک کی بحرمتی کی جادہ دینے والے ملک سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے پر ترکیہ نے ظاہر کی رضا مندی بند کمرے میں ہونے والے مذاکرات کے بعد ترکی نے بدلا موقف دہشتگردی کے خلاف اپنے قانون سخت بنانے کی ترکی نے رکھی شرط فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری بندوق کی نوک پر اپنے آبائی گھر سے فلسطینی خاندان کو جبرن بے دخل کر قابد اسرائیلیوں کے حوالے کرتے نظرائی فورسز حسرت بھری نگاہوں اور نم آنکھوں سے اپنا آشیانہ اجڑتا دیکھتی رہی ستر سالہ خاتون اتراخن کے حریدوار میں کام وڑیاتریوں کے گھنڈا گردی گاڑی کی معمولی ٹکر کے بعد کام وڑیوں نے مسلم ڈرائیور کی پٹائی کر گاڑی میں کی توڑ پوڑ مقامی لوگوں کی مداخلت کے بعد کار ڈرائیور کی بچی جان سپریم کورٹ نے مرکدی حکومت کو دیا جھٹکہ ای ڈی ڈائریکٹر کی مدت کار میں توسیق کو قرار دیا غیر قارونی سنجے مشرا کی مدت کار میں تخفیف کرتے ہوئے پندرہ دنوں میں نئے ڈی ڈائریکٹر کی تقرری کی دیہ دائت مشرا کی مدت کار میں لگتار توسیق کو اپوزیشن رہنماوں نے عدالت میں کیا تھا چیلنج مدہ پردیش میں پیشاب کانڈ کے ملزم پر کار روائی سے برہمن سماج ناراض اب حمایت میں برہمن مہا سبا کا احتجاج شوراج حکومت کے خلاف جم کر کی ناربازی مہا سبا صدر نے پوچھا کون سا قانون کسی پر پیشاب کو قرار دیتا ہے جرم شکلہ پر لگائے گئے اینس اے کھوٹا نے اور بلڈوزر ایکشن کے خلاف دس لاکھ کے معاوزے کا کیا مطاربہ مدہ حکومت کی طرف سے تجویز کردہ ایکسان سویل کورٹ کی مخالفت میں مسلم پرسنل لاو بورٹ سرگرم کانگریس صدر سے ملاقات کے بعد اب ایک اور وفد نے تلنگانہ کے وزیرالہ سے کی ملاقات ایکسان سویل کورٹ کی مخالفت کی اپیل کی کیسی آر نے بھی یو سی سی کو محض تقسیم کی سادش قرار دیا بولے پارٹی سختی سے کرے گی بلڈ کی مخالفت لیکن پور کیری تشدد معاملے میں مرکدی وزیر آجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو دی گئی عبوری زمانت میں سپریم کورٹ نے کی توسی کسان تحریک کے دوران گاڑی تلے روند کر وزیر کے بیٹے نے چار کسانوں کو اتارا تھا موت کے گھاڑ پلیس آف ورشپ ایکٹ کو لے کر سپریم کورٹ پہ سماعت ملتوی مرکدی حکومت نے آدارت میں کہا کہ ایکٹ کو واپس لینے پر غور کر رہی ہے سرکار اس ایکٹ کو ختم کر مذہبی عبادت گاؤں کے سٹیٹس کو بدلنا چاہتی ہے ہندو توادی تنظیم میں مسلم ورلڈ لکھ کے سربراہ کا ہندوستان دورہ کہا بھارت کے لیے دنیا کو امن کا پیغام دینے کا بہتری موقع ہندوستان پہنچ کر مسلمانوں کے موجودہ مسائل نہ اٹھانے پر مسلمانوں میں مایوسی منیپور تشدد کے لیے حکومت کو ذمہ دار تہرانے پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے عراقین پر درج ہوا کیس کمیٹی نے دو ماہ سے جاری تشدد کو سرکاری پشت پناہی حاصل ہونے کا لگایا تھا الزام کرناڑے کے بینگلور میں دوہرے قتل کی واردات سابق ملازم نے تلوار سے حملہ کر کمپنی کے ڈائریکٹر اور سی اے او کوتارا موت کے گھاٹ واردات کے بعد سے ملزم فرار عبدالعظم کے دو برد سڈفیٹ کیس میں گواہوں کی شہادت مکمل بیس جولائے کو آئے گا فیصلہ عتیق احمد اور بھائی کے قاتلوں کے خلاف جلد ہی چارٹ شیٹ داخل کرے گی یو پی پولیس ذرائع کے مطابق چارٹ شیٹ میں قاتلوں کو ہتیار فراہم کرنے والوں کے تعلق سے کوئی جانکاری نہیں پنجاب میں سکھ برادری نے مذہبی ہماہنگی اور بھائی چارے کی پیش کے عظیم مثال غیر آباد اور خستہ حال مساجد کو بحال کر مسلمانوں کے حوالے کرنے کا کر رہے ہیں کام اب تک تقریباً ایک سو پین سٹھ مساجد کی جا چکی ہیں بحال مدبردیش میں تلک لگانے والے طلبہ کو اسکول آنے سے روکنے پر ہنگامہ اسکول کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے گھر والوں کا احتجاج اساتذہ پر بچوں کے ساتھ مارپیٹ کا بھی لگایا الزام اسکول انتظامیہ نے اسکول میں ٹیکہ لگانے سے منع کرنے کے فیصلے کو ٹہرائے درست کہا یہاں صرف تعلیم پر دی جاتی ہے توجہ ٹیماتر کی قیمتوں میں اضافی کے درمیان بینگلور سے سامنے آئی حیران کرنے والی خبر معمولی سڑک حادثے کے بعد ایک گروہ کسانوں سے ڈھائی ٹن ٹیماتروں سے لیدہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں